موسیقی زندہ لینڈ نہیں کر پائیں گے ان کے کافلے میں دو اور ہیلیکاپٹر بھی شامل تھے جو صحیح سلامت ہیں لیکن اکیلے ابراہیم رئیسی کے ہی ہی ہیلیکاپٹر کی ہارڈ لینڈنگ ہوئی جس میں ان کا ندھن ہو گیا اس بات سے پورے ایران میں شوک کی لہر ہے دوسری طرف ان کی موت ویوادوں میں گھر گئی ہے چین کے مخفتر گلوبل ٹائمز نے کھل لم کھلا یہ دعویٰ کر ڈالا ہے کہ ایرانی راشت پتی کی درگھٹنا نہیں بلکہ انہیں جان بوجھ کر نشانہ بنا کر مارا گیا ہے چین کے گلوبل ٹائمز نے دعویٰ بھی کیا ہے کہ ان کی موت کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ ہے اسرائیل اور ایران پچھلے کچھ ہفتوں سے یدھ میں ہیں جبکہ ایران کے خلاف اسرائیل کو امریکہ کے بیکڈور سپورٹ کی باتیں بھی چرچاؤں میں رہی ہیں ایسے میں اچانک ایرانی راشت پتی ابراہیم رئیسی کے چوپر کے کریش ہونے کو لے کر چین نے ایسا بیان جاری کر کہیں نہ کہیں اب پرتکش دور سے امریکہ کو بھی گھرنے کی کوشش کی ہے ابراہیم رئیسی کی موت کو لے کر ان کی سرکشہ میں بھاری چوک کو بھی بڑی وجہ مانا جا رہا ہے جس ہیلیکاپٹر میں سوار تھے وہ اسلامیک مومنٹ کے دور کا امریکی ہیلیکاپٹر تھا جس کے کل پرجے بھی کافی پرانے تھے ایرانی میڈیا کے داموں کے مطابق ایران پر امریکہ کے کئی پرتی بندوں کے چلتے ان کے ہیلیکاپٹر کا رکھ رکھاو صحیح نہیں تھا جبکہ موسم کو لے کر بھی الرٹ اور اہتیات جو برتی جائن چاہیے تھی وہ بھی شاید برتی نہیں گئی اس کے علاوہ اجر بیجان کے جس حصے میں ان کا ہیلیکاپٹر درگھٹنا کا شکار ہوا وہاں پر موساد کی گتی ودھیا رہی ہیں ایسے میں ان کی اور سے کسی طرح کی حرکت کے جانے کی باتیں بھی چرچاؤں میں ہیں یعنی کہیں نہ کہیں راشترپتی کی سرکشہ میں بھاری چوک کی باتیں سامنے آ رہی ہیں لیکن اس میں سب سے چوکانے والی بات تو یہ ہے کہ راشترپتی رئیسی کا ہیلیکاپٹر کریش ہونے کے بعد لگ بھگ ایک سے ڈیڑھ گھنٹے تک ان کے پاس ریسکیو ٹی میں نہیں پہنچ پائیں ایسا کہا جا رہا ہے کہ جس جگہ پر وہ کریش ہوا تھا وہ خاص اب بیہرڈ علاقہ ہے تو کیا راشترپتی کے فلائی زون کو جانبوجھ کر ایسا چونہ گیا یہ بھی ویوادوں میں ہے ابراہیم رئیسی کی موت کو لے کر ایران کے اندرونی پولٹکس کو بھی شک کی نظروں سے دیکھا جا رہا ہے رئیسی کی موت اس لحاظ سے بھی بڑا گھٹنا کرم ہے کیونکہ ان کو خمیری کی جگہ لینے والے پرمک امیدوار کے روپ میں دیکھا جا رہا تھا ایسے میں دیشکیر راجنیتی کے لیے رئیسی کی موت ایک بڑا جھٹکا ہے رئیسی کے علاوہ ویدیش منتری امیر عبداللہیین کی موت بھی ایران کے لیے کوئی کم جھٹکا نہیں ہے وہ ایک بہت پربھاوشالی ویدیش منتری رہے ہیں جنہوں نے سعودی عرب کے ساتھ سفل صلح کو دیکھ رکھ کی اور پڑوسی پاکستان سمیت کئی کٹھن سنکٹوں کو حل کیا تھا کہا جا رہا ہے کہ ایران کی ویدیش نیتی میں اس حادثے سے کوئی خاص بدلاؤں نہیں ہوگا لیکن گھرلی اسطر پر راجنیتی کو تھرپو تھل ضرور بڑھ سکتی ہے اس خبر میں فیر حالت رہے باقی اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہے نبی ٹی آن لائن کے ساتھ موسیقی